بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سامین اس وقت ہم ایک پیشن اکڈیوی میں موجود ہیں جہاں پہ ہمارے پاس محترم موجود ہیں اور اس میں ہم کوویڈ نائنٹین کے سسلے میں جو آن لین کلاسز کے جو ترتیب مرتب ہو رہی ہے آئیدر کتنے افیکٹ ہو رہا ہے کیا پرگرس ہے اس سسلے میں ہم جو ہیں ایک مستاد محترم کے پاس آئے ہیں اور آئیے ان سے ملتے ہیں مستاد محترم سے اسلام علیکم مرحبا سلام اسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مدصر صاحب کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھا سر آپ بتا رہے تھے کہ کوویڈ نائنٹین میں جو کلاسز افیکٹ ہوئے اس کے بارے میں ہم نے تو سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کیے کلاسز ٹھیک ہے لیکن وہ ٹیچر سلتاتی ٹھیک ہے کیونکہ ٹیچر کا کام تو ہی یہ کہ سٹوڈنٹس کو پڑھانا تو ہم نے آن لائن کلاسز لی ہے آن لائن کلاسز ان کو پروائیڈ کی ہے اس کے مختلف سورسز ہم نے جو ہوتے ہیں وہ ہم نے استعمال کی ہے زوم میں بھی کی ہے وٹسپ پہ بھی کیے ہیں اور اس طرح جتنی بھی رسورسز ہم نے استعمال کیے ہیں لیکن سٹوڈنٹس جو ہے موستلی وہ آن لائن کلاسز سے سٹیسوائیڈ نہیں ہیں کیونکہ ہم ہم جہاں پہ ہیں ہمارا انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ہیں یہ ریموٹ ہیریہ ہے یہاں پہ سگنل کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ تر سٹوڈنٹس سے ہی شکوے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس موبائل نہیں ہے تو یہ مسئلے آتے رہتے ہیں جو کلاسز کے دوران ہوتے ہیں جو کوسٹنگ ہوتے ہیں جو کوسٹنگ آنسر ہوتے ہیں جو فیکس ہوتے ہیں فریکوٹلی آس کرسٹنگ ہوتے ہیں موستلی وہ افکٹ ہوئی ہے کیونکہ سٹوڈنٹس کو وہ موقع نہیں ملا ہے جو موقع ان کو ٹیچر کے سامنے بائی فیس جو کوسٹنگ آنسر ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر افکٹ ہوئی ہے تو ہم نے تو کوشش کیے ہیں اور کوشش کرتی بھی ہے کہ سٹوڈنٹس کو اور بھی فیسلیٹس پروائیڈ کریں ویڈ اس ویپیز جتنی بھی ہے کوئیٹ نائنٹین کی تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وربا کو ختم کریں اور جو ہمارا ریلیشن ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ جو فیس بائی فیس ریلیشن ہے وہ قائم و دائم رہیں شکریہ سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں مفید باتوں سے آگاہ کیا میرا سوال اس میں یہ ہے کیونکہ کمپیوٹر کی تعلیم آن لائن اگر پوسیبل تو ہے اس میں تو کئی اتنا شک نہیں اس میں تو کئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اپنے انڈ سے کس طریقے سے کوشش کرتی ہیں کہ آپ کون سا میڈیم یا کون سا آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ گھر بیٹے ان کو باسانی سمجھ لیتے ہیں میرا تو مشورہ یہ ہی ہے کہ سٹوڈنٹس کو بلائی جس طرح گول نمیٹ نے بھی یہ ڈیسیزن لیا ہوا تھا منٹل وکیشن سے پہلے کہ سٹوڈنٹس کو بلائیں اس کو گائیڈ کریں تو ہم نے بھی یہ ہی کیا اور میرے خیال میں جو ہم نے پچھلا جو لائک ڈاؤن تھا اس میں جو ہم نے ٹرائی کیا تھا زوم وغیرہ جو جتنی بھی وہ آن لائن کلاسز کے لیے ریسورسز تھے تو وہ اتنا افیکٹیو نہیں تھا تو میرے خیال میں جو ایک دن کے لیے سٹوڈنٹس آتے تھے کہ ہم جتنی بھی کلاسز تھے وہ ہم کاپی کر لیتے تھے اس کے فلیش میں وہ گر جا کے اسی سے پھر فائدہ لیتے تھے پریکٹس بھی کرتے تھے اور وہ ہی کو فالو کرتے تھے تو میرے خیال میں یہ میتھڈ جو تھا یہ پچھلے والے سے فروٹ بنتا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم جو ہے آپ پرینٹیشن بنا کے ان کو ڈیلیور کر دیں پرینٹیشن کے ذریعے آپ ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں ہم نے ان کو پروائیڈ کی ہے کہ ہم نے پرینٹیشن پر جو بیگراؤنٹ وائس ہوتا ہے ویڈیو میں بھی کنورٹ کی ہے اور پی پی ٹیز میں بھی ہے تو ہم یہ فلیش میں ان کو پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ گر جا کے اسی لیکچر کو سن لیتے ہیں اور جو ہم اسائیمنٹ یا جو پرینٹیشن ہم دیتے ہیں تو وہ ہفتے میں ایک دن کے لیے آتے ہیں اور وہ پرینٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑا فروٹ فل رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ جو ہیں اس کے لیے کیا یہ فروٹ فل ہے مطلب وہ ان کو ان کو اڈاوب کر لیتے ہیں سانی سے آپ اس کی کوئی اسینٹسمنٹ بغیرہ پھر لیتے ہیں تاکہ وہ اس میں انٹرس شو ہوتا ہے ان کا جی بالکل اتنا تو نہیں ہے جتنا سٹوڈنٹس کلاس میں آکے ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے جو کلاسز لیتے ہیں اتنا تو فروٹ فل نہیں ہے لیکن وہ جو پچھلا میں نے آپ کو عرص کیا کہ پچھلا جو ہمارا ایکسپیئرینس تھا اس سے یہ بہتر ہے سٹوڈنٹس کے لیے فروٹ کلے تو یہ تو بالکل اچھی ہے کہ سٹوڈنٹس کلاس میں آئیں ٹیچر کے سامنے بیٹھیں اور ٹیچر سے اس کے موں پر اس ٹیچر سے کوئیسٹنگ آنسن کریں اور ٹیچر کے سامنے وہ پرنٹس کریں تو کیونکہ سٹوڈنٹس کا اتنا مائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک ہفتے بعد آئے اور اس نے کوئیسٹنگ آنسر جو اس کے ذہن میں جو کوئیسٹنگ آتے ہیں جو پرنٹس کے لیے ان کا جو بلاک ہوتا ہے وہ اچھی طرح گلیر نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی میرے خیال میں جو انلائن پرسیس تھے اس سے یہ فروٹ پول ثابت ہوتا ہے بہت بہت شکریہ سنواللہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ اللہ حمدہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے بہت بہت شکریہ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا اور آپ نے مفید باتیں سنواللہ صاحب کی آپ نے سنی اور اس حساب سے یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں آپ نے کس طرح کنوے کر رہے ہیں کس طرح میڈیم سے انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کو کنوے کرنے کی کوشش کیا اور جیسا کہ سنواللہ صاحب نے یہ بتایا کہ جتنے بھی ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو وایا انٹرنیٹ ایک ہی پلیٹ فارم میں لانے کی کوشش کی اور اس پلیٹ فارم میں انہوں نے ان کو سیگمنٹس میں جو ہے وہ ڈیوائٹ کیا لائک انہوں نے ان کو پرینٹیشن دی ان کو پرینٹیشن بنانا پھر ان کی وائس رکارڈنگ پھر اس کے بعد ایکی چیز جو ان کے لیے سٹیپ بی سٹیپ جس میں پرگرامنگ دوسری چیزیں شامل ہیں وہ تمام چیزیں انہوں نے کر کے دی اس ٹیکس اٹائم مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پرینٹیشن پانچ منی یا دس منی ہو جائے گا لیکن ان کی محنت ہے اور اس محنت کو بلوکہ لگتے ہوئے اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو سمجھیں گے کریں گے اور کرنے کے بعد اور ایکزیم میں بہت اچھے مارس لیں گے اللہ کرے گے یہ جل سے جل ختم ہو میں ایک دبا پھر صلی اللہ علیہ صاحب کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اگلے نیکس سیشن میں ہم کسی اور ڈسکشن پونٹ میں ڈسکس کریں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ